سو گائیز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے دیش میں ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں انفیٹ آئی وڈ سے کہ وہ ہم سارے دیش کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں کسی نہ کسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں بارٹر پہ جا کے ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں کئیوں کے لیے یہ نہیں پوسیبل ہوتا being an artist یہ ہماری responsibility ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں morally ان کے لیے کچھ ایسی چیز بنائے کہ ان کو motivation ملے دوستوں یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ایک dedication ہے ان کسان بھائیوں کے لیے جو اپنے پریوار سے دور رہ کے ہم سب کے لیے سرکار کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں کون سو رہا تھا سڑکوں پہ جب ہم سو رہے تھے گھر پہ کیا ہے جواب کون بتائے گا مجھے آ کر یہ کتنا آبھاری ہوں میں کتنے آبھاری ہو تم کسان بھائیوں کو بتانے کا ملاب سر یہ کام تم کر رہے جو لڑائی لڑ رہے جو اے مقصد ان کو گیرانہ کمائی کر رہے جو پہلوں میں پیٹھے ہیں سرکار جن کے ہاتھ میں جنتہ سب جانتی ہے اے ساری خبر ان کو چٹے رہنا تم بیش کا گہنا تم تکلیف جتنی بھی ہو موسے نہ کہنا تم یہی تو پہجان ہے بھارت کے کسان کی ہر کم کو ہس ہس کے ایسے ہی سہنا تم تھوڑا ٹائم باقی جیت ہوگی اپنی ہی ہار کوئی کیسے جائے گا دعائیں ساتھ سب کی کوئی بزرگ یہاں کوئی جوان ہے ہر ایک کے ماتھے پہ لکھا اونلی کسان ہے ہے دیش کا انلتا تا کون کسان بھائی مہنت کا پرتی کہلاتا کون کسان بھائی سب کی لڑائی جو کے لا ہی لڑ رہا ہے سوے دیش کو جگاتا کون کسان بھائی کیا لکھ پاؤں گا میں اپنی کلم سے کیا چل رہا کیسے بتاؤں میرے ذہن میں سرکار تھو پہ نہ کسی پہ اپنا فیصل آئیو نہ ہو پائے گا کسی سے بھی سہن یہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئی ہوگی کسان بھائیوں کو سپورٹ کریں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں کسان مزدور ایک تا زندہ بات اگر یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس جنگ کو اور مصبوط بنائیں ہنے بات